السلام علیکم خواتین و عزرات ویلکم بیک ٹو پنڈی کرٹ سیڈیم یہاں پہ ہم موجود تھے آج پریکٹس سیشن کے لیے جو کہ دو بجے شروع ہوا دوپیر میں اور تقریبا شام کے ساڑھے چھے بجے اختتام پذیر ہوا پریکٹس سیشن میں دونوں ٹیموں نے حصہ لیا کل پہلا اوڈی آئی پنڈی کرٹ سیڈیم میں کھیلا جانا ہے اور اس سے قبل آج برپور پریکٹس سیشن ہوا لیکن پریکٹس سیشن ختم ہونے کے بعد ہی تستی یہاں پہ ایک زوردار قسم کا شاور دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ امام الحق نے پریس کانفرنس کی اس کے علاوہ نیوزلینڈ کے کپتان ٹوم لیتم نے بھی پریس کانفرنس کی ان سے ہم نے سوال بھی کیے امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ ورلڈ کپ میں اپنی پرفارمنس کو مزید اوپر لے جانے کی کوشش کریں گے اگر وہ خود نمبر تھری او ڈی آئی رینٹ پلئیر ہیں لیکن اگر پاکستان کی ٹیم پانچویں نمبر پہ ہے تو اس کا ان کو جو ہے وہ بلکل بھی اس کو خوشی نہیں ہے ان کی انڈویجول پرفارمنس زیادہ ضروری نہیں ہے ضروری پاکستان کی جیت ہے پاکستان کی رینکنگز بیٹر کرنی ہے اور اسی صورت میں آپ کو ایک اور سٹیٹ بھی یہاں پہ شامل کرتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان کل سے پنڈی میں او ڈی آئی سیریز شروع ہو رہی ہے پہلا ونڈے کل ساڑھے تین بجے یہاں پہ کھیلا جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ بارش انتہائی تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پہ پنڈی کرٹ سیڈیے میں پریکٹس سیشن آج ہوا پاکستان کو یہ سیریز فور ون سے جیتنی پڑے گی اگر انہوں نے نمبر ون او ڈی آئی ٹیم بننا ہے اور نیوزلینڈ آسٹریلیا اور انڈیا کے پاس بھی ایک ایک میچ کا پشن ہے وہ بھی ایک میچ جیتنے کے بعد نمبر ون او ڈی آئی ٹیم بن سکتے ہیں کرنٹلی جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ نمبر ون پہ ہے اس وقت او ڈی آئی رینکنگز کے اندر لیکن پاکستان کے پاس بھی ہوم کنڈیشن میں یہ موقع ضرور ہے کہ وہ ایک اچھی پرفارمس دے کے فور ون سے یہ سیریز جیتنے کے بعد نمبر ون او ڈی آئی رینک ٹیم بن سکتے ہیں خوادین و حضرات بارش ہو گئی ہے بہت تیز اور میرے اوپر بھی یہاں پہ فانی آلموسٹ آ گیا ہے اور میں بھی اب اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ مزید یہاں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا سو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح ہم جڑے رہیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے